بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک تمام طریفیں اللہ کے لئے ہیں ناظرین اکرام اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کے کچھ واقعات کچھ اہم واقعات کچھ اہم خواب اور جب آپ کے والد نے آپ کو بت کے سامنے لے جا کر سجدہ کرنے کا کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا اور حضرت سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کب اور کیسے اسلام قبول کیا اور آپ کی والدہ نے آپ کی والدہ محترمہ نے کب اور کیسے اسلام قبول کیا یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں تو ناظرین اکرام اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی بقاعدہ تفصیل میں جائیں میں اپنے نئے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ پلیز اس چینل کو سبسکراب کر لیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ڈیلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن مل سکے ناظرین اکرام ہماری ویڈیو کے پارٹ وانے میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امطلق پارٹ وان تھا اس میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ان کی پدائش کب اور کس وقت ہوئی تھی ان کا سلسلہ نسبت کیا ہے اور کتنی کونسی پشت میں جا کر ان کا سلسلہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے اور ان کی کونیت ابو بکر کیوں بنی پڑی اور ان کی جو صدیق کی کونیت ہے اور عطیق کی کونیت ان کی وہ کیوں پڑی تھی وہ اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو دیکھیے گا اس میں آپ کو ان کی پدائش ان کا سلسلہ جو نسب ہے وہ سارے کے مطلق پتہ چل جائے گا ناظرین اکرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عمر شرفہ مکہ میں سے تھے اور نہایت ہی معمر یعنی کے زیادہ عمر والے تھے بوڑے تھے ابتدا میں جیسا کہ بوڑوں کا قاعدہ ہے وہ اسلام کی تحریک کو بازیچہ یعنی کے اتفاعل سمجھتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا وہاں ابو قحافہ مجود تھے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف سے گزرتے ہوئے دیکھا نہائی تھی برہمی برہمی سے کہا کہ ان بچوں نے میرے لڑکے کو بھی خراب کر دیا ہے ابو قحافہ فتح مکہ تکر نہائی تھی استقلال کے ساتھ اپنے ابائی مذہب پر قائم رہے فتح مکہ کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے وہ اپنے فرزند سائید حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے ساتھ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ضعیف پیری کو دے کر فرمایا کہ انہیں کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس پہنچ جاتا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہائی تھی شفقت سے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کلماتے تیبات تلقین کر کے مشرف با اسلام فرمایا حضرت ابو کافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عمر پائی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اپنے فرزند ارجمد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کچھ دنوں تھا کر زندہ رہے آخر عمر میں بہت ضعیف ہو گئے تھے آنکھوں کی بسارت بھی جاتی رہی تھی اور چودہ ہیجری میں ستانوے برس کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ناظرین اکرام اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت امو الخیر صلی اللہ بنت سخر کو ابتداہی میں خلقہ بغوش اسلام میں داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ان سے پہلے صرف انتالیس اصحاب مسلمان ہوئے تھے یہ قلیل جماعت باعلان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کر سکتی تھی اور نہ مشرقین و کفار کو کھلے عام دعوت دے سکتی تھی لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہبی جوش اس بے بسی پر نہائیت ہی مستراب رہتا تھا آپ رضی اللہ تعالی نے ایک روز نہائیت اسرار کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مجمع عام میں شریعت حق کے فضائل پر تقریر کی تو کفار مشرقین کو شرق وبد پرستی چھوڑ کر اسلام قبول کر لینے کی دعوت دی ناظرین اکرام کفار مشرقین جن کے قان ابھی ان الفاظ سے معنوس نہیں تھے نہائیت برہم ہوئے نہائیت ہی گسے ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے رحمی سے اس قدر مارا کے بلا آخر بنی تیم کو باوجود مشرق ہونے کے اپنے قبیلے کے ایک فرد کو اس حال میں دیکھ کر ترسا گیا اور انہوں نے عام مشرقین کے پنجے سے ان ظالموں سے چھڑا کر ان کو ان کے مقان تا کر پنچایا شب کے وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود درد اور تکلیف کے اپنے والد اور خاندانی عزا کو اپنے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ دریافت کر کے اپنی والدہ کے ساتھ عرقم بن عرقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقان میں آئے اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مشرف با اسلام ہو گئی حضرت عمر خیر نے بھی طویل عمر پائی چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تا کر زندہ رہی لیکن اپنے شوہر سے پہلے وفات پائی ناظرین اکرام اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ بچپن میں جیسا کہ سیدنا عبا کر صدیق کے کچھ اہوں واقعات آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے ناظرین اکرام آپ نے جس محول میں آنکھ کھولی وہ کفر و شرق اور فاسق و فجور کا دور تھا خانہ کعبہ کا متوالی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح کفر و شرق میں گلے تاکر دن سے ہوئے تھے ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر کی عمر چار سال تھی تو آپ کے والد ابو کعفہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ میں لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا اس کو سجدہ کرو ناظرین اکرام اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے ننے ابو بکر صدیق نے جبکہ ان کی عمر اس وقت بلکل بہت کم تھی وہ چھوٹے تھے انہوں نے بہت ہی زبردست جواب دیا میں بوکا ہوں مجھے کھانا دے میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے میں پتھر مارتا ہوں اگر خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا بلا وہ پتھر کیا جواب دیتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پتھر اس زور سے مارا کہ وہ گر پڑا ابو کعفہ یہ دیکھ کر غزب نہ کو گیا انہوں نے ننے ابو بکر کو رکسار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے انہوں نے ننے بچے کو گلے سے لگایا اور ابو کعفہ سے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھی ناظرین اکرام اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرق سے پاک رہا عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور باسیت مجموعی عرب ایک انپاد قوم تھی البتہ کچھ لوگ پڑھ لکھے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا ان میں سے ایک تھے کیاس یہ ہے کہ ابو کعفہ نے اپنے فرزند کی تلیم و تربیت پر خاص توجہ دی تھی اسی طرح آپ صرف نہ کہ پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرفہ کے دوسرے اچھے مشاغل یعنی دوسرے اچھے جو کام تھے وہ بھی آپ کی دسترس میں تھے جن میں مثلا لڑنے کا ڈنگ ہتھیاروں کا استعمال شاعر گوئی اور شاعر فہمی تجارت وغیرہ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن آپ اجاز شواشرت اور شراب خوریز جیسے کاموں سے بلکل دور رہتے تھے ناظرین اکرام قریش کی ساری قوم کا تجارتی پیشہ تھا اور ان کا ہر فرد اسی کام میں مصروف تھا چنچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں آپ کو غیر ممولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہائیت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا تجارت میں آپ کی کامیابی میں آپ کے جازب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو خاصا داخل تھا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال تھی تو آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمرا تجارت کی گھرز سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بیری کے درحت کے نیچے تشریف فرما ہوئے قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا سیدنا ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ بیری کے درحت کے نیچے کون ہے آپ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اس راہب نے کہا واللہ یہ نبی ہے اس درحت کے سائم مسیح کے بعد سوائے محمد نبی اللہ کے اور کوئی نہیں بیٹھا یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اسی دن سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و محبت اختیار کر لی ایک مرتبہ ابو بکر سہن کعبہ میں کھڑے تھے اتنے میں امیہ بن عبی صلت سقفی شائر جو جاہلی دور میں مہادانہ نظمیں کہا کرتا تھا وہاں آیا اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا جس نبی کی آمند کا انتظار ہے وہ ہم اہل طائف میں معبوس ہوگا یا تم میں یعنی کہ قریش مکہ میں ہوگا آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں اس گفتگو کے بعد آپ صدی کے حال کے لیے یعنی کہ تصدی کے لیے اپنے علم اضافے کے لیے اس وقت کے جو مشہور تھے ورقہ بن نافل ان کے پاس گئے یہ اکثر عثمانی عثمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور موں میں کچھ گنگنایا کرتے تھے ابو بکر نے امیہ بن عبی اسلت کا مقول پیش کر کے ان سے اس کے متعلق دریافت کرنا چاہا ورقہ بن نافل نے کہا ہاں بھائی مجھے علوم سموی پر عبور حانصل ہے جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے ایک خاندان سے ظاہر ہوگا اور چونکہ میں علم نسب کا بھی ماہر ہوں اس بنا پر میں کہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر ہی سے ہوگا ورقہ کا بیان سن کر آپ کا اشتیاق و انتظار اور بڑھ گیا ابو بکر سیق رضی اللہ تعالی نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہو کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں داخل ہوا پھر یہ ٹکڑے باہم مل کر اور مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا آپ بیدار ہوئے تو اس کی تعبیر کے لیے اس وقت کی تعبیروں کے ماہرات رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اس نے بتایا کہ اس نبی آخر الزمان کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور تم اس نبی کے پیروکاروں میں سب سے افضل ہو گے ناظرین اکرام ابن عساکر نے کعب سے روایت کی ہے کہ ابو بکر ایک مرتبہ بلگرز تجارت ملک شام گئے اور وہاں ایک عجیب خواب دیکھا اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے وہاں کے ایک مشہور راہب بحریہ راہب کے پاس گئے بحریہ نے خواب سن کر کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو آپ نے جواب دیا مکہ کا بحریہ نے پوچھا کس خاندان سے ہو آپ نے فرمایا قریش سے بحریہ نے پوچھا کیا کام کرتے ہو آپ نے فرمایا تاجر ہوں بحریہ نے کہا تو پھر سنو تمہارا خواب سچا ہے تمہاری قومیں ایک عظیم و شان رسول مابوس ہوں گے تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے اہدہ جہالت میں قبیلہ قریش کی شاق بنو تمیم کے متعلق دیت اور تاوان کا فیصلہ تھا بنو تمیم میں ابو بکر صدیق خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرتے تھے جس کو آپ مان لیتے تمام قریش اس کو بھی مان لیتے تسلیم کر لیتے اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا آپ اس شرف و فضالت کے وہ اپنے قبیلے کے سردار اور منجمل دس سردارانِ قریش کے ایک سردار تھے مالوہ دولت کے اعتبار سے بھی بڑے مطمل اور صحابہ اثر تھے آپ قریش میں بڑے بامروت اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے مسائب کے وقت صبر و استقامت سے کام لیتے اور مہمانوں کی خوب توازیہ بجا لاتے لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کر مشورہ لے کرتے تھے اور آپ کو اعلیٰ درجہ کا سابر روائے سمجھتے تھے آپ انسانیت آپ انصاب اور اخباری عرب کے بڑے ماہر تھے ناظرین اکرام آپ تباہ برائیوں اور کمینہ خسلیتوں سے بلکل پرہیزگار تھے آپ نے جہالت میں اپنے اوپر شراب حرام کر لی تھی آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کبھی شراب پی آپ نے فرمایا ناؤذ باللہ کبھی نہیں اس نے پوچھا کیوں آپ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن میں سے بو آئے اور مروت زائل ہو جائے یہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں روایت ہوئی تو آپ نے دو مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں امی المومنین آئیشہ سے روایت آئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دورہ جہالیت سے ہی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دے دیا تھا اور آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دورہ جہالیت میں میرا گزر ایک مدہوش آدمی کے پاس سے ہوا جو غلازت میں اپنا ہاتھ ڈالتا اور پھر اسے اپنے موں کے پاس لے جاتا جب اس کو اس غلازت کی بدبو محسوس ہوتی تو وہ اپنا ہاتھ موں میں ڈالنے سے رک جاتا میں نے جب یہ دیکھا تو اس وقت سے شراب کو خود پار حرام کر لیا ناظرین اکرام یہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کچھ خواب اور ان کے جوانی کے کچھ واقعات مزید ناظرین اکرام آپ ہمارے اگلی ویڈیو میں جانیں گے ان کے قبولہ اسلام کے مطلق اور ان کی کوششوں سے اسلام لانے والوں کے مطلق اور مزید بہت کچھ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تابتہ کے لئے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ